نمسکر دوستو کرنٹ نالیج میں آپ کا سوگت ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں جسے آنے والے اپڈیٹس آپ کو ریگلر ملتے رہیں دوستو آج ہم UP PCL TZ2 کے اگزام کے بارے میں بات کریں گے جس میں کچھ ٹیکنیکلز کے کوششنز پوچھے جاتے ہیں انہی کوششنز کو آج دیکھیں گے اور جو ساتھ میں UP SSSC کا طبیل آپریٹر کا اگزام ہونے والا ہے اس میں بھی شاید آپ کی یہ مدد کر سکے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کوششن نمبر ون بجلی سے لگی آگ پر کیا ڈالنا چاہیے بجلی سے لگی آگ پر ریت یا سی ٹی سی ڈالنا چاہیے سی ٹی سی کا پورا نام ہوتا ہے کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ یا دیکھئے کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ نمبر دو شاک لگے ویکتی کو کیا دینا چاہیے اس ویکتی کو کچھ نہیں دینا چاہیے اور ٹھیک ہونے پر کیول تاجہ پانی دینا چاہیے جی ہاں دوستو جس ویکتی کو شاک لگ جائے اسے کچھ نہ دیں کیول تاجی ہوا میں لے ڈال دیں اور تاجہ پانی دیں کوششن نمبر تین الیکٹرون میں کون سا چارج ہوتا ہے الیکٹرون میں نگیٹیب چارج ہوتا ہے کوششن نمبر چارج بجلی کے کام کے لیے کیسے اور جار پریوک کرنے چاہیے اس کا انصار ہے ہمیشہ انسولیٹر آجار ہی پریوک کرنے چاہیے انسولیٹر کا مطلب ہے کہ جس میں روبر بغیرہ اچھے سے چڑھے ہوں جس سے آپ کو شاک نہ لگ سکے کوششن نمبر پانچ اڑے ہوئے فیوجوں کو بدلتے سمیں کیا سابدھانی بڑھتنی چاہیے اس کا اتر ہے پہلے مین سوچ بند کر دیں پھر فیوج کو بدلیں کوششن نمبر چھے ایک الیکٹریشن کو بجلی کی تار سے الگ کرنے کے پچھا سانس دلوانے کی سب سے اچھی ویدھی کون سی ہے موہ سے موہ میں ہوا بھرنے کی ویدھی سب سے بڑی آئے ماؤٹ ٹو ماؤٹ کوشن نمبر سات درگھٹنا ہونے کے کیا قرارن ہے سرکچہ کے لئے بنائے گے نیمو کا ان لگن کام کی اوچیت جانکاری نہ ہونے اور صحیح آجار کا اپیوگ نہ کرنے سے درگھٹنا ہوتی ہے دوستو اسی لئے ہمیشہ انسولیٹر آجار کا ہی بزلی کا جب بھی کام کریں انسولیٹر آجار کا ہی پریوگ کریں کوشن نمبر آٹ درگھٹنا سے کس پرکار بچا جا سکتا ہے سرکچہ کے لئے بنائے گے نیمو کا پالن کام کی انصار کریں پرتیک کار کرنے کا گیان ہونا چاہیے پرتیک کار کے لئے بنائے گے صحیح آجار کا اپیوگ کریں سرکچہ سے سمبندی چنوں کا پالن کریں الیکٹرک شاک کیا ہے جب الیکٹرک کرنٹ کا فلو جیوید پراری کے اندر سے ہوتا ہے اس سمیہ اسے جھٹکا محسوس ہوتا ہے جسے الیکٹرک شاک کہتے ہیں کوشن نمبر دو الیکٹرک شاک کیوں لگتا ہے جیوید پراری کا سریر ایک کنڈکٹر کی طرح ہوتا جب وہ پوزٹیو یا فیز بائر کے سمپرک میں آتا ہے تو کرنٹ اپنا راستہ سریر سے اردھ تک پورا کرتی ہے اس کی گتی سے رکت پرباہ کی گتی سے بہت ادھیق ہوتی ہے جس کے بہت سوک لگتا ہے چلیے دوکتے بزلی کا کام کرنے والے وقتی کو نیم کے انصار کام کرنا چاہیے آئی نیم کے انصار کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے انیان الیکٹرسٹی رول کے انصار ہی کام کرنا چاہیے دو چالو ویدوتک لائن پر کام کرتے سمیں ہاتھوں میں عوض پہنے روبر کے دستانے عوض سے پہنے نیکسٹ پولو پر کام کرتے سمیں کھالی جگہ کا پریوگ عوض سے کریں سیفٹی بیلڈ کا پریوگ عوض کرنا چاہیے فیوز بار کو لگانے سے پہلے بند کر دیں اس کا سوچ مین سوچ یا بلو اس کا صحیح انصار ہے مین سوچ کو بند کر دیں نمبر پانچ الیکٹرولائٹ تیار کرتے سمیں کو پانی میں ڈالنا چاہیے ایسیڈ کو پانی میں ڈالنا چاہیے نہ کی پانی کو ایسیڈ میں ایسیڈ جو ہوتا الیکٹرولائل بناتے ہمیں ایسیڈ کو پانی میں ڈالے چھوڑ دیتے ہیں ہم دو صحیح اتر چنیے بہتتے ہیں بزلی کی آگ بجھانے کے لیے کون سا آگ بجھانے والا ینتر پریوک کریں گے آپشن نمبر کا پانی نمبر کا فوم نمبر کا کیمکل یا گھا میں ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ والا ینتر اس کا صحیح اتر ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ والا ینتر کاربن ڈائی آکسائیڈ والا ینتر شاک لگنے پر کیا کرنا چاہیئے ویکتی کو چاہے دیں ویکتی کو کھلی جگہ پر لٹائیں یا ڈاکٹر کے آنے تک پرتیچھا کریں ویکتی کو اس کا صحیح آنسر ہوگا ویکتی کو کھلی جگہ پر لٹائیں ٹھیک ہے کوشن نمبر تری فیوز کو بدلتے سمیں کیا سابدھانی لینی چاہیئے مین سوچ آف کریں سرکٹ کے سبھی سوچ آف کریں یا ان میں سکے نہیں اس کا صحیح آنسر ہوگا مین سوچ کو آن آف کریں نمبر چار سوچ کون سی تار پر لگایا جاتا ہے فیز وائر پر نیٹرل وائر پر یا دونوں پر یا کوئی بڑھنے یہ سوچ ہمیسا فیز وائر پر لگانا چاہیئے اس کا صحیح آنسر ہے فیز وائر پر ہمیسا لگانا چاہیئے نمبر پانچ بیٹری چارجی روم کیسا ہونا چاہیئے پوری طرح سے بند یا ہوادار ہے اس کا صحیح آنسر ہوگا آنسر نمبر خوا ہوادار ہونا چاہیئے جسے اس کی جو الیکٹرو لائٹ ہوتا ہے جب وہ چارج ہوتی اس کی نکل سکے چلی اب آگے پڑھتے ہیں اب ہم لوگ پڑھتے ہیں ریجسٹینس ریجسٹینس کی ایکائی کیا ہے اس کی ایکائی اوم ہوتی ہے کرنٹ اور بولٹیج کی ایکائی بتاؤ کرنٹ کی ایکائی امپیر ہوتی اور بولٹیج کی ایکائی بولٹ ہوتی ہے کوششن نمبر 3 پاور کسے کہتے ہیں تا ایکائی ہوتا ہے پاور کار کرنے کی درہ اور اس کی ایکائی وارٹ ہوتی ہے کار کس کے برابر ہوتا ہے کار بل انٹو دوری کے برابر ہوتا ہے اس کی ایکائی نیوٹن میٹر ہوتی ہے کوششن نمبر 5 اینرجی کی ایکائی بتاؤ اس کی ایکائی کلو وارٹ آور ہوتی ہے وشش پردرود کا فارمولا ہوتا ہے پی اسکلٹو آر انٹو ای اپ آن ایل یعنی اوم میٹر یا میکرو اوم سینٹی میٹر ہوتا ہے وشش پردرود کا فارمولا پی اسکلٹو آر انٹو ای اپ آن ایل اوم میٹر یا میکرو اوم سینٹی میٹر میں ہوتا ہے کوششن نمبر 7 ایک ہزار وارٹ کبل ایک گھنٹے میں کتنی اوزہ خرج کرے گا بل ایک یونٹ یا ایک کلو وارٹ آور خرج کرے گا ایک کلو وارٹ آور برابر ہوتا ہے ایک ہزار وارٹ آور وارٹ آور خرج کرے گا اور ون کے ایک ون بورڈ ون بیٹی اسکلٹو ون بورڈ آف ٹریڈ یونٹ بھئی ایک ہزار وارٹ ایک ہزار وارٹ کے برابر ہوتا ہے کوشن نمبر ایک میگا اوم میں کتنے اوم ہوتا ہے ایک میگا اوم برابر دس کی پاورا چھے اوم ہوتا ہے کوشن نمبر دو دس وشش پیتر روڈ میں پیتر روڈ کا فارمولا لکھئے آر اسکلٹو پی ایل اپ آن اے اوم ہوتا ہے کوشن نمبر گیارہ ایک ایچ پی کتنے کلو وارٹ کے برابر ہوتا ہے ایک ایچ پی برابر جیرو پائنٹ سات سو پائنٹ تیہتر تیہتر پچپن کلو وارٹ پائنٹ تری فائنٹ کلو وارٹ میں ہوتا ہے کوشن نمبر اوم میٹرک پرالی میں شکتی کی بڑی ایک آئی کیا ہے میٹرک ہارس پاور یا میٹرک ہارس پاور سات سو پہتیس پائنٹ پار جول سگن یا سگن وارٹس ہوتی ہے کوشن نمبر 13 اوزہ کتنے پرکار کی ہو تھی اوزہ کئی پرکار ہو تھی اوزہ میں اوزہ گیسی ہو جا ہے انتریک ویددگ ہو جا پرکار ہو جا آدھی صحیح اتر جنے ایک ہیٹر دو سو تیس بولٹ کی سپلائی پر چھے ہیں برکی کرن لیتا ہے تو اس کا ریسٹنس معلوم کریں اس کا صحیح آنسر ہوگا 38.33 اوم کوشن نمبر دو ایک چالیس اوم ریسٹر دو سو چالیس بولٹ سپلائی کے ساتھ لگا ہوا ہے کرن معلوم کریں تو اس میں دوستو ایسا کریں گے دو چالیس کو چالیس سے ڈیوائٹ کر دیں گے تو آ جائے گا سیدھے سکس ایمپیئر نہیں دوستو یہ غلط ہے کوشن نمبر دو کا آنسر ابھی ہم بتاتے ہیں بولٹیس کی ایک آئی کیا ہوتی ہے بولٹیس کی ایک آئی بولٹیس کی ایک آئی کیا ہوتی ہے بولٹیس کی ایک آئی بولٹ ہوتی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں اور پہ درود کی ایک آئی اوم ہوتی ہے اور کرنٹ کی ایک آئی ایمپیئر ہوتی ہے کرنٹ کا چند ہوتا ہے آئی سی جی ایس پرالی میں لمبائی بھارت تھا سمیں کی ایک آئی سمیں کی ایک آئی کیا ہے سینٹی میٹر گرام سیکنڈ سینٹی میٹر گرام سیکنڈ اس کا اپسن ہے گا والا سینٹی میٹر گرام سیکنڈ اپسن نمبر گا اس کا اپسن ہے اپسن نمبر گا ڈ olhar کی ایک آئی کیا ہوتی ہے چارڈ کی ایک آئی دوستو کولمب ہوتی ہے ایک میگا اوم میں اس کا محضہ دس کی پاور چھ اوم کرنے کی چھمتہ کی بدتی ہے ایک آئی ہوتی ہے سینٹی میٹر گرام سیکنڈ کار کرنے کی چھمتہ کی بدتی ہے ایک آئی ہوتی ہے وٹ وولٹ یا ایمپیئر اس کا صحیح انصر ہے وٹ ایک کلو وارٹ آور برابر ہوتا ہے ایک کلو وارٹ آور برابر ایک ہزار وارٹ آور کے برابر ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہاں تک تو سمجھ میں آگیا ہوگا چلیئے آگے اب کنڈکٹر پڑھتے ہیں کنڈکٹر کسے کہتے ہیں جس میں بیدود آسانی سے گجر سکے اسے کنڈکٹر کہتے ہیں پی وی سی وائر کا پورا نام بتاؤ پولی وی نائل کلورائیڈ پولی وی نائل کلورائیڈ پی وی سی وائر کا پورا نام ہے دوستو کنڈکٹر کا صحیح ارٹھ ہے جس میں بیدود آسانی سے گجر سکے یعنی کی سب سے اچھا کنڈکٹر ہوتا ہے جو ہوتا ہے سب سے اچھا کنڈکٹر گولڈ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہوتا ہے سلور پھر اس کے بعد کاپر ہوتا ہے پی وی سی کا پورا نام پولی وی نائل کلورائیڈ وائر ہوتا ہے ایک بٹا اٹھارا کا کیا ارٹھ ہوتا ہے اس میں ایک تار اٹھارہ ایس ڈیو جی کا ہوتا ہے 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 سات بائیس کا کیا ہوتا ہے اس میں سات تاریں اور پرتیک بائیس ایس ڈیو جی کی ہوتی ہیں نائکروم بائیر کہاں کام ہوتا ہے نائکروم بائیر پریس و ہیٹر کے ایلیمنٹ بنانے کے کام ہوتا ہے دوستو دہن رکھیں نائکروم بار پریس میں اور ہیٹر کے ایلیمنٹ بنانے کے کام آتا ہے بیٹومین کیا ہوتا ہے یہ کالے رنگ کا یوگک ہوتا ہے جو کی گرم کرنے پر نرم ہوتا ہے اور تھنڈا ہونے پر کٹھو اسے کیول جوائنٹس باکس کے انسولیٹ کے روپ میں بھرنے کے لیے پریوک کرتے ہیں کنی دو اردھ چالکوں کے نام ماتا ہے جرمینیم اور سلکون جرمینیم اور سلکون سب سے اچھے اردھ چالک ہے اور چالی پرسینٹ نکل اور ساٹھ پرسینٹ تامے کی مسر دھاتو ہے نمنکھی تاروں کی اپیوگ بتائیں یوریکا کا ہوتا ہے یوریکا ریو اسٹیٹ میں ہوتا ہے ریو اسٹیٹ بنانے کے لیے یوریکا وائر یوز ہوتا ہے ہیٹنگ ایلیمنٹ بنانے کے لیے نائکروم کا یوز ہوتا ہے اور موٹر وائنڈنگ میں انیمل وائر یوز ہوتا ہے گھرہیلو وائرنگ میں وی آئی آر وی آئی آر ہوتا ہے ریزٹنس کا فرقی کردک ہے یہ دو پرکارک ہوتا ہے لائنل ریزٹن نون لائنل ریزٹن کوشہ نمبر گیارہ وائر ماؤنڈ ریزٹر میں کون سا دھاتو اپیوگ ہوتا ہے میکنین دھاتو کا اپیوگ کیا جاتا ہے دیئے گئے میٹریل میں کون سا اچھا کنڈکٹر نہیں ہے دیکھئے اچھا کنڈکٹر نہیں پوچھا گیا ہے کوپر ہو گیا ہے سلور ہو گیا ہے الیمینیوم ہو گیا ہے پی وی سی اس میں پی وی سی پولیونیل کلورائیڈ دیئے گئے میٹریل میں کون سا اچھا انسولیٹر ہے پورشلین ہے یوریکا ہے ٹین ہے یا پیتل ہے اس کا صحیح آنسر ہے پورشلین ٹین ہے دوستو اس کا صحیح آنسر ہے پورشلین 1.80 mm بیاس والے تار کا کراس ایکشن ایریا بتا ہے اس کا 0.78 mm سکوائر ہوگا موٹر کے کنیکشن میں کون سی ٹیپ کا پریوک کریں گے پی وی سی ریور یا پلاسٹک یا ورنیسٹک کریم بک اس میں یوز ہوتا ہے ڈیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کا صحیح آنسر تھا تمہارا کوشن نمبر 3 کا 0.78 mm ٹھیک ہے دوستو کوشن نمبر 2 کا صحیح آنسر تھا پورشلین دیئے گئے میٹریل میں کون سا اچھا کنڈکٹر نہیں ہے اس میں اس کا صحیح آنسر تھا پی وی سی ٹھیک ہے دوستو چلی اپ نیکسٹ آگے بڑھتے ہم ڈوک خالستان بھریئے کسی تار کی کرنٹ وہن چھمتا تار کی تار کی دھاتو تا کنڈکٹر کی سنگیا پر نبا کرتی ہے لمبائی چھوڑائی تا تھا موٹائی اس کا صحیح آنسر ہوگا موٹائی انیس بٹا ٹو پائنٹ فائب ایم ایم سٹینڈرڈ الیمونیوم کنڈکٹر کا انپرس کارٹ کا چھتفال ہوتا نانٹی فائی ایم ایم اسکوائر ہوتا ہے ایک کیبل میں ایک صادق تارے آپس میں انسولیٹڈ ہیں اس سمیں اسے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کور مطبع کدنے کور کا کیبل ہے یا تار ہے اس حساب سے بولا جاتا ہے کوششن نمبر دس ادھکتر الیمونیوم کیبل کا بیاس میں لیا جاتا ہے ایم ایم میں اچھلی اگلے کوششن پر انڈرگراؤنڈ کیبلوں میں کنڈکٹر کی چاروں اول پیٹا گیا پیپر مادہم کی باتی کا کار کرتا ہے یہ کچالک کی باتی کام کرے گا انسولیٹر مطلب انسولیٹر کی باتی کام کرے گا کچالک کاربن کا تاب مان بڑھنے سے اس کا ریسٹینس اس کا ریسٹینس ہو جاتا ہے کم کاربن کا تاب مان بڑھنے سے اس کا ریسٹینس کم ہو جاتا ہے اور کورپر کئی یہ الٹا کرتا دوستو اس کا کاربن جو اسی چیز ہے اس کا تاب مان اگر بڑھائے جائے گا تو یہ اور کم ہوگا اور اگر کم کرا جائے گا تو بڑھے گا کوپر کی ریسٹیوٹی چاندی کی تلنا میں چاندی کی تلنا میں ہوتی ہے کھالی جگہ ہوتی ہے کوپر کی ریسٹیوٹی چاندی کی تلنا میں ادھیک ہوتی ہے سیمی انسللیٹروں کا تاپمان بڑھنے پر ریسٹنس ہو جاتا ہے اس کا صحیح انسور ہوگا کم ہو جاتا ہے سیمی انسللیٹروں کا تاپمان بڑھنے پر ریسٹنس کم ہو جاتا ہے انیمل سریڈی میں آتا ہے اس میں اس کا صحیح آنسر ہے کوپر کا سپیسفک ریسٹنس ہوتا ہے 1.7 مائکرو سینٹی میٹر مائکرو اوم سینٹی میٹر کوپر کا سپیسفیسی وینٹر 1.7 مائکرو اوم سینٹی میٹر نیکرو اوم بائر سارٹ پرسنٹ نیکل تتھا چالیس پرسنٹ کوپر کا کیا کہتا ہے گلت ہے اس کا صحیح آنسر ہوں گا 80% نیکل اور 20% کرومیوم 80% اس میں ہوگا 80% نیکل 80% ہوگا 20% کرومیوم 20% کرومیوم دوستو کارون کا کام ہوتا ہے جنگ کا پریوگ فیوزوار بنانے کے لیے کیا جاتا ہے گلت ہے لوہی کی تاروں پر گلوینائز کرنے کے لیے اس کا اوبیوگ کرتے ہیں جنگ کا جسے اس پر جنگ نہیں لگتی ہے اور اس کا اوبیوگ ایک جگہ اور ہوتا ہے پرائمری سیل کی نگیٹی پلیٹے بھی بنائی جاتی ہیں جنگ سے ہے ٹھیک ہے دوستو کیبلوں کو کیبلوں کو اسٹر ایڈٹ کرنے سے لچکدار بن جاتی ہیں کیبلوں کو اسٹر ایڈٹ کرنے سے لچکدار بن جاتی ہیں صحیح ہے کوشش نمبر پانچ مائکہ ایچ کلاس کے انسولیشن میں آتا ہے گلت ہے مائکہ ایچ کلاس کے انسولیشن میں آتا ہے مائکہ صحیح ہے دوستو اس کی ٹیبل دھیان نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا اگلے اگلے کلاس میں کوشش نمبر سی کلاس ای انسولیشن کی ٹیمپریچر سیمہ 120 دگری سینٹی گریٹ ہوتی ہے اگلہ تھا اس کی جو ہوتی ہے دو سو پچیس دگری سینٹی گریٹ ہوتی ہے کلاس ای کی دو سو پچیس دگری چاہے پچیس دگری سینٹی گریٹ ہوتی ہے کلاسی انسولیشن کی ٹیمپریچر لیمیٹ تیڈ کتنی ہوتی ہے ٹیمپریچر لیمٹ 1500 دگری ہے صحیح ہے اس کا آنسر یہ صحیح ہے ایک کیبل کی وولٹیج گریٹنگ کا نہرiran چینز کی کار پرالیا ہے جس پر وہ کار کر رہا ہے اس پر اوکار کر رہا ہے غلط ہے ٹھیک ہے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں نمسکار